سلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور آئیڈیا لے کر کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میرا یہاں پہ مارکٹ جانا ہوا تو وہاں پہ ایک جوس والے کی دکان دیکھی یہ گنے کا جوس جسے ہم رو بھی بولتے ہیں تو اس سے میں نے خریدا بھی تو اس کا مجھے آئیڈیا بہت پسند آیا وہ اس طرح کی دکان تو اگرچہ اس کی جس طرح کی بھی تھی ایک نارمل سا باس اس نے مشین لکھی ہوئی تھی اور ایک نارمل سا سیٹ اپ تھا کوئی بڑیا دکان نہیں تھی لیکن اس نے سفائی کا بہت لحاظ رکھا اس میں پہلے گنے کو بہت اچھے انداز میں دھو کے پھر جو ہے مشین میں ڈالا اور مشین میں ڈالنے کے بعد جب نکلتا ہے تو وہ کراچی والوں کو پتا ہوگا کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے کراچی میں گنے کے ساتھ اس کو بار بار ہاتھوں میں جو ہے کچول کے پھر دوبارہ مشین میں لگایا جاتا ہے تو اس طرح جو جوس لینے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے گنہ دیا یہ کیا کر رہا ہے گنے کے ساتھ لوگ لیکن اس نے ایسا نہ کیا اس نے گنہ نکالا پھر اوپر اس نے لیمبو رکھا اور پودینہ اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں اس نے لگائیں اور جو ہے اس کا اچھا جوس کر کے بنا کے مجھے دیا اور اس کے ساتھ پھر اس نے صرف عام طریقے سے نہیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے پارسل لینا ہو تو وہ پیکٹی میں پیک کر کے چلے بھائی تو ایسا نہیں بلکہ اس نے بقاعدہ بہت لیں رکھیں گی کہ جس میں وہ پیک کر رہا تھا اور ساتھ وہ جو سپراؤ دے رہا تھا جو پائپ جسے کہتے ہیں پائپ دے رہا تھا تو وہ عام نہیں جس طرح ہم پاکستان میں دے دیتے ہیں کہ کوئی پائپ پکڑا اور چلے بھائی پکڑا دیا تو یہ اس چیز کا بھی لحاظ رکھتے ہیں یہ پائپ جو دیتے ہیں سپراؤ دیتے ہیں وہ بھی پیک ہوتا ہے جو ہے ایک کاغذ کے اندر تو اس تارے کا منظر پہلے میں آپ کو دکھا دوں پھر آپ کو بزنس آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں سپراؤ دیتے 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 ہیں موسیقی 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 آپ نے بڑی مشین لے لینی ہے بہت بڑی بھی نہیں نارمل جو ہوتی ہے یہ تقریباً آپ کو 80 سے 90 ہزار میں مل جائے گی اگر آپ زیادہ بڑیاں لینا چاہیں زیادہ اچھی لینا چاہیں تو وہ ایک لاکھ سے اوپر بھی مل سکتی ہے تو ہوئیور اگر آپ 80 ہزار والی مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے تقریباً دس ہزار کا وہ ٹھیلا سا بنوالینا اچھا تھا اور جو دس ہزار بکیا بچا ہے اس سے آپ نے بکیا سیٹ اپ مثلاً کچھ آپ نے برطن بھی خریدنے ہوں گے اور کچھ گنے بھی خریدنے ہیں کہ جہاں سے آپ نے سیٹ اپ سٹرٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بوتلیں بھی پلاسٹر کی سٹارٹنگ میں تھوڑی سی بس خرید لیں کسی سے جو یہ بنا رہے ہیں آپ اپنے علاقے میں پتا کریں کہ کہاں پہ یہ فیکٹری ہے کہاں پہ یہ بوتلیں بن رہی ہیں تو وہاں سے یہ بوتلیں لینے چھوٹے والی تو ان میں آپ نے پیکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو تقریباً یعنی ایک لاکھ روپے میں آپ کا سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا یہ آپ نے کسی بھی پبلک پوائنٹ پہ لگا لینا ہے کہ جہاں پہ رش زیادہ ہو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہو تو وہاں پہ لگا لینا ہے ساتھ میں ایک ورکر ایسا رکھ لینا ہے کہ جس کے پاس اپنی موٹر بائک ہو موٹر سیکل ہو تو پھر کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ جہاں پہ اپنے ڈھیلے پہ کھڑے ہیں تو وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جوس پیلانا ہے جو پاکستان میں ریٹ چال رہا ہے اس کے مطابق یہاں والا تو بہت مہنگ ہے یہاں پہ تقریباً ہے سو روپے کی بوتل دی جاتی ہے وہ والی کے جو پاکستان میں جتنا ہم بیس روپے میں پی لیتے ہیں تو ہوایور آپ نے پاکستان والا ریٹ ہی لگانا ہے تو آپ نے خود ڈھیلے پہ کھڑے ہو کے بیچنا ہے اور جو دکانے ہیں ارد گرد کچھ دکانے ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے نزدیک اس طرح کا ڈھیلہ نہیں ہوتا جوس بنانے والا تو وہاں پہ بھی آپ نے سپلائی دینی ہے اسی طرح بوتل میں پیک کر لیں بوتل میں پیک کر کے اس ورکر جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ اپنی موٹر بائک پہ جائے گا مختلف دکانوں پہ یہ جو ہے یہ بوتلیں پروائیڈ کرے گا خاصل دکانے جن کے پاس اپنا فریج موجود ہے تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دو تین دن کا کٹھا مار بھی دیں یہ اصل میں رو ہوتی ہے یہ جوز جیدہ دیر نہیں رہتا پھر اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے آپ نے روزانہ کا تازہ جوز بنا کے بیجنا ہے مختلف دکانوں پہ اور اسی طرح وہ جوز والی دکانے کے جہاں پہ دیگر فروٹ کا جوز بنتا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے آم کا جوز کے لے کا جوز اور تو اس کے ساتھ وہ گنے کا جوز تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ گنے کے لیے بقاعدہ ایک پرپر طریقے سے بڑی مشین لگانی پڑتی ہے تو آپ نے ان کو لکھوا دینا ہے کہ بھائی آپ گنے کا جوز بھی لکھنے ہم آپ کو روزانہ پروائیڈ کر دیں گے اس کے لیے آپ نے بوتلوں میں پیک کر کے نہیں انہیں بھیجنا بلکہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک کین لے لینا ہے یہ گھی والے بڑے ڈبے مل داتے ہیں وہ بھر کے ان کو پہنچا دیا کہ چلو بھائی آپ سیل کرو تو اس میں یعنی آپ نے کچھ ان کو بھی پروفٹ دینا ہوگا مثلا اگر دکان پہ آپ بھیج رہے ہیں تو بوتل اگر جو چھوٹی بوتل ہے وہ اگر بیس روپے میں سیل ہوگی تو آپ نے دکاندار کو پندرہ روپے میں دینی ہوگی اگر پچیس میں سپریٹ اور پیپسی کو لائک نہیں کرتے اصل میں حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں لائک کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی بہت ساری بیماریوں اس کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس کی بنسبت ہمیں چاہیے کہ اچھا جوز جو ہے ایک نیچرل جوز ہے وہ استعمال کیا جائے تو اس طرح آپ کا یہ جوز بھی بکنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام میں بھی برکت عطا فرمائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اگر آپ کو اس نے فائدہ نہیں دیا تو اسے شیئر کر دیں داکہ کسی اور کو یہ فائدہ دے سکے جزاکاللہ السلام علیکم